ہیلو دوستو دوستو اگر آپ جے کے اس اس بی اس اس سی سی جیل یا کسی بھی کمپیٹیڈر ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت حلبل ثابت ہوگی دوستو آج کی سیڈے میں ہم آپ کے لئے کچھ ایمپورٹنٹ کوئیشنز لائے ہیں جو ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونکیشن سے ریلیٹیڈ ہوں گے یہ پارٹ ٹو ویڈیو رہے گی اس ٹاپک پر اس سے پہلے اس ٹاپک پر پارٹ وان بنی ہے تو وہ آپ ضرور د لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو یہاں پر ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے ملے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو آج کے پہلے کوئیشن دیکھتے ہیں جمہو سری نگر نیشنل ہائیوے کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا آپشنز ہیں این ایچ فورٹی فور این ایچ وان اے این ایچ اے وان یا پھر این ایچ اے ٹو دوستو آنسر پتہ تو نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا اپنا آنسر ٹائپ کریں کیا کہتے تھے پہلے جمہو سری نگر نیشنل ہائیوے کو اس کا صحیح آنسر رہے گا پارڈ بی جمہو سری نگر نیشنل ہائیوے کو پہلے این ایچ وان اے کہا جاتا تھا نیشنل ہائیوے آپ کو بتانا ہے کس ہائیوے کا نورت موسٹ سیگمنٹ ہے جمہو کشمیر نیشنل ہائیوے آپشنز ہیں این ایچ فورٹی فور این ایچ وان این ایچ تری یا پھر این ایچ ٹو شہباز دوستو اپنا اپنا آنسر ٹرائی کریں کوشش کریں خود سے آنسر دینے کی تو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا وہ ہے پارڈ اے این ایچ فورٹی فور کا پارڈ بن گیا ہے نورت موسٹ پارڈ ہے نورت موسٹ سیگمنٹ ہے جمہو سری نگر نیشنل ہائیوے آپ کو بتانا ہے این ایچ فورٹی فور کی ٹوٹل لینگت کتنی ہیں آپ کے پاس 3,112 کلومیٹر 4,112 کلومیٹر 5,112 کلومیٹر یا پھر 6,112 کلومیٹر شہباز دوستو اپنا اپنا آنسر ٹرائی کریں کوشش کریں خود سے آنسر دینے کی کتنی لمبائی ہے این ایچ فورٹی فور کی اس کا صحیح آنسر رہے گا 4,112 کلومیٹر دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ این ایچ فورٹی فور انڈیا کا سب سے لمبا نیشنل ہائیوے ہے اور اسی کا پارڈ بن گیا ہے جمہو سری نگر نیشنل ہائیوے نیکسٹ کچھن ہے این ایچ فورٹی فور سٹارٹس فروم ویچ آب دے فالوئنگ پلیسز آف جمہوین کشمیر آپ کو بتانا ہے این ایچ فورٹی فور جمہو کشمیر کی کس جگہ سے سٹارٹ ہوتا ہے آپشنز ہیں کازی گن سری نگر جمہو یافیر بارمولا شباز دوستو آپ نے اپنا آنسر ٹرائی کریں کوشش کریں خود سے آنسر دینے کی این ایچ فورٹی فور جمہو کشمیر کی کس جگہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کا صحیح آنسر رہے گا پارڈ بی سری نگر یہاں دوستو یاد رکھیں کہ لال چوک سری نگر سے این ایچ فورٹی فور سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم این ایچ فورٹی فور کی بات کرتے ہیں یہ لال چوک سری نگر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ کنیا کماری میں اینڈ ہوتا ہے تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ سری نگر ہے اور اینڈنگ پوائنٹ اس کا کنیا کماری ہے آپ کو بتانا ہے جمہو کشمیر کا کونسا ڈسٹرک این ایچ فورٹی فور پر نہیں آتا ہے ان میں سے آپشنز ہیں کلگام، رامبن، گاندربل یا پھر انتناگ شباز دوستو اپنا اپنا آرزر ٹائپ کریں اس کا صحیح آنسر رہے گا ان میں سے گاندربل این ایچ فورٹی فور پر نہیں آتا ہے آپ کو بتانا ہے این ایچ فورٹی فور کی ٹوٹل لینگت جمہو کشمیر میں کتنی ہے آپشنز 243 کلومیٹرز 441 کلومیٹرز 564 کلومیٹرز یا پھر 643 کلومیٹرز شباز دوستو آنسر لکھیں اپنا اپنا اس کا صحیح آنسر رہے گا فائی ہنڈرڈ فورٹی وان کلومیٹرز ہے ٹوٹل لینگت این ایچ فورٹی فور کی جمہو اینڈ کشمیر میں اور یہ برابر پنجاب بورڈر تک کی لینگت ہے اور دوستو اگر ہم بات کریں صریف صریف نگر سے جمہو تک یعنی جمہو سٹی تک تو وہ جو ٹوٹل لینگت ہے وہ ہے 295 کلومیٹرز نیکسٹ کوشن ہے آپ کو بتا ہے این ایچ فورٹی فور کو کونسی ارگنیزیشن مینٹین کرتی ہے آپ کے پاس این ایچ اے آئی بیکن منسٹر آف ڈیفنس یا پھر نن آب دیز اس کا صحیح آنسر رہے گا NHAI یعنی نیشنل ہائیوے ایتھارٹی آف انڈیا نیکسٹ کوئشن ہے ڈاکٹر شامہ پرساد مکرجی ٹنل بیلٹ آن NH44 was formerly known as آپ کو بتانا ہے NH44 پر ڈاکٹر شامہ پرساد مکرجی ٹنل بنی ہے آپ کو بتانا ہے ڈاکٹر شامہ پرساد مکرجی ٹنل کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا options ہیں چنانی مکرجی ٹنل ناشری پرساد ٹنل چنانی ناشری ٹنل یا پھر ناشری مکرجی ٹنل شباز دوستو اپنا اپنا آنسر ٹائپ کریں بتائیں شامہ پرساد مکرجی ٹنل کو پہلے کیا کہتے تھے اس کا صحیح آنسر رہے گا پارسی چنانی ناشری ٹنل پہلے اس کو کہتے تھے چنانی اس کا ساؤتھ سائٹ سے ایک village آتا ہے ٹاؤن آتا ہے اور ناشری جو ہے یہ نور سائٹ سے اس ٹنل کا ایک گاؤں آتا ہے اور انہی دو گاؤں یا ٹاؤنس پر اس کا نام رکھا گیا تھا دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈاکٹر شامہ پرساد مکرجی بی جے پی کے فونڈر ہیں انہی کے نام پر پھر چنانی ناشری ٹنل کا نام چینج کر کے ڈاکٹر شامہ پرساد مکرجی ٹنل رکھا گیا نیکسٹ کوشن ہے وین واز ڈاکٹر شامہ پرساد مکرجی ٹنل بیلڈ آپ کو بتانا ہے کس سال ڈاکٹر شامہ پرساد مکرجی ٹنل کو بنایا گیا یعنی کس سال ڈاکٹر شامہ پرساد مکرجی ٹنل کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی آپشنز ہیں 2017 2019 1985 یا ڈاکٹر شامہ پرساد مکرجی ٹنل کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی اور ڈیٹ تھی سیکنڈ اپریل 2017 اور دوستو یاد رکھیں کہ یہاں پر اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی جولائی 2011 یعنی 2011 میں ڈاکٹر شامہ پرساد مکرجی ٹنل آپ کو بتانا ہے ڈاکٹر شامہ پرساد مکرجی ٹنل کی لمبائی کتنی ہے آپشنز ہیں 5.13 کلومیٹر 7.43 کلومیٹر 9.28 کلومیٹر یا پھر 15.65 کلومیٹر اس کا صحیح آنسر رہے گا 9.28 کلومیٹر ڈاکٹر شامہ پرساد مکرجی ٹنل کی فونڈیشن ہے ڈاکٹر شامہ پرساد مکرجی ٹنل کی فونڈیشن کس نے ڈالی تھی آپشنز ہیں ناریندر موڈی امیچہ عمر عبداللہ یافی راجنات سنگھ شباز دوستو آپ نے اپنا آنسر ٹائپ کریں کس نے فونڈیشن ڈالی تھی چنانی ناشری ٹنل کی اس کا صحیح آنسر رہے گا عمر عبداللہ نیکسٹ کوشن ہے ہوں اناؤگریٹڈ چنانی ناشری ٹنل آپ کو بتانا ہے اناؤگریشن کس نے کی چنانی ناشری ٹنل کی یعنی جب یہ اوپن کی گئی آپشنز آپ کے پاس ناریندر موڈی امیچہ عمر عبداللہ یافیر گلام نبی آزاد شباز دوستو آپ نے اپنا آنسر ٹائپ کریں اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ اے ناریندر موڈی نے سیکنڈ اپریل ٹو تھاؤزنڈ نیٹ سیونٹین کو اس کی اناؤگریشن کی تو یہ تھے آج کے کچھ امپورٹنٹ قیشنز امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ڈیلی ویڈیو اپڈیٹس نوٹفکیشنز پانے کے لئے چنل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں دوستو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر